بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ سلمان تاثیر بنا دیں گے خان کو یہ دھمکی کس نے دی اور کپتان دشمن ویڈیو فیکٹری میں نو حملے مزید کون سے تیار کیے گئے ہیں نو کون سی ایسی ویڈیوز تیار کی گئی ہیں جو اگلے چند ہفتوں کے دوران ریلیس کرنے کی وارننگ دی گئی ہے اور ان میں اس بار فہش ویڈیوز کے ساتھ ساتھ مذہبی اشتعال پھیلانے والی توہین آمیز ویڈیو کیوں شامل کی گئی ہے اور خان کو سلمان تاثیر بنانے کی دھمکی کے پسے پردہ کیا گھناؤنا شیطانی منصوبہ کار فرما ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ تمام تفصیلات پیش کریں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو اتنا گند اور اتنا کیچڑ اچھال کر موجودہ سیاسی محول کو مزید پراغ گندہ کرنے کی حد تک جو گر گئی ہے پی ڈی ایم اس کے اصل وجہ کیا ہے اور ان اطلاعات میں کہاں تک صداقت ہے کہ یہ جو سارا گند اچھالنے کا فیصلہ ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ تین چار ماہ کا وقت حاصل کیا جائے پی ڈی ایم یہ وقت کیوں حاصل کرنا چاہتی ہے اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چار پانچ اہم ترین شخصیات کے منظر سے ہٹ جانے کا انتظار ہے ان میں سے کچھ ریٹائر ہونے والی ہیں اور کچھ کو منظر سے ہٹانے کے لیے معاملات مینج کیا جائیں گے وہ شخصیات کون سی ہیں اور وہ کب تک ریٹائر ہو سکتی ہیں اور ان کی جگہ لینے کے لیے کون سی ایسی اہم ترین شخصیات ہے اور مستقبل کی سیاست میں خان کو ال بی ڈبلیو کرنے کے لیے کون سی ایسی شخصیت ہے اور وہ کون سا ایسا اہم ترین منصب ہے جس پر ایک خاص آدمی کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ ساری تفصیل سنسنی خیز تفصیل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے اور خاص طور پر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ خان کو مذہبی حوالے سے مذہبی جنونیوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے اور ان کے خلاف سلمان تاثیر جیسا ماحول پیدا کرنے کے لیے جو سازش شروع ہوئی ہے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس میں جو میڈیا وارئرز شامل ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں وہ ماضی میں کس سیاسی جماعت کے پی رول پر رہے ہیں اور اب خان کے حوالے سے کیچڑ اچھالنے کی ان کی جو تازہ ترین ڈیوٹی لگی ہے اس کے نتائج کیا ہونے جا رہے ہیں اور اس سارے معاملے میں آپ کا اور کپتان کے چاہنے والوں کا کیا کردار ہونا چاہیے یہ ساری سنسنی خیز تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں جی ناظرین پی ڈی ایم کو انتظار ہے بڑی شدت کے ساتھ مسلم لیگ نون کو پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ جس کسی طرح جلد جلد قاضی فائز عیسیٰ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب پر بیٹھیں اور وہ خان کو ال بی ڈیو کر کے میدان سے باہر نکال دیں یہ ساری گیم کیا ہے یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے اس وقت تک ٹائم حاصل کرنے کے لیے ٹائم گین کرنے کے لیے نیا کیچڑ اچھالنے کا منصوبہ ہے تاکہ دو تین ماہ اسی کشیدہ صورتحال میں گزر جائیں خان کو ہوش ہی نہ آنے دیا جائے ان پر مذہبی جنونیوں کو مذہبی انتہا پسندوں کو اور اخلاقیات کے نام نہات علمبرداروں کو ان پر مسلط کر دیا جائے اس مقصد کے لیے انتہائی گھٹیا اور غلیز قسم کی نو ویڈیوز تیار کرنے کی اطلاعات ہیں اور یہ اطلاعات دینے والے وہی لوگ ہیں وہی میڈیا وارئیرز ہیں جو پچھلے کئی برسوں سے مسلم لیگ نون کے پی رول پر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے پی رول پر رہے ہیں وہ ایسے خوفناک اشارے دے رہے ہیں کہ جس سے ملک کی سیاست انتہائی کشیدہ ہونے جا رہی ہے اگلے چند ہفتوں کے دوران ناظرین آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جو نئی فہش ویڈیو تیار کی گئی ہیں ان میں خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کے ساتھ بھی خان کو نام نہات اور گھٹیا انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز اصلی ہیں ناظرین جن چار پانچ اہم ترین شخصیات کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کرنے کے لیے یہ نیا جال بچھایا جا رہا ہے ان میں سب سے پہلا نمبر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کا ہے دوسرا نمبر چیئرمن سینٹ جناب صادق سنجرانی صاحب کا ہے اور تیسرا نمبر صدر مملکت جناب عارف الوی کا ہے جو پہلی دو شخصیات ہیں وہ تو اگلے دو تین ماہ کے دوران ریٹائر ہونے والی ہیں اپنے منصب سے لیکن جب وہ شخصیات ریٹائر ہو جائیں گی تو صدر مملکت کو ان کے منصب سے ہٹانے کے لیے جو ٹیکنیکل گیم ہے وہ آن ہو جائے گی اس لیے پی ڈی ایم کا یہ خیال ہے کہ ان تینوں اہم شخصیات سے جان چھڑانے کے لیے انہیں فروری تک کا انتظار کرنا ہوگا اس کے علاوہ ناظرین جو اسٹیبلشمنٹ میں تین چار اہم ترین مقتدر شخصیات ہیں ان کی ریٹائرمنٹ بھی اگلے دو چار ماہ کے دوران متوقع ہے جن کے بارے میں پی ڈی ایم کا یہ خیال ہے کہ وہ خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو انتہائی گھٹیا مہم اور فاول پلے کرنے کی منصوبہ بندی ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں اس لیے یہ سارا جال بچھایا جا رہا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو نو مبینہ ویڈیوز تیار کی گئی ہیں دیپ فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ جلد ریلیز کر دی جائیں گی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طفانِ بدتمیزی برپا ہوگا اور جو نام نہاد مذہبی اشتعال انگیزی ہے وہ پیدا کی جائے گی اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سلمان تاثیر کو ان کے اپنے ہی محافظ نے گولی مار دی تھی اسی طرح پی ٹی اے کی ہی صفوں کے اندر سے یہ خان کے قریبی لوگوں میں سے ہی کوئی بندہ اشتعال میں آ کر حملہ کر سکتا ہے لیاقت علی خان کو امریکی ایجنڈے کے تحت راستے سے ہٹایا گیا تھا تو جو ان کا قاتل تھا اس کو بھی موقع پر ہی فوراں گولی مار دی گئی تھی تو اس لیے یہ واردات بھی کی جا سکتی ہے کہ جس شخص کو استعمال کیا جائے خان پر حملے کے لیے اسے خود بھی فوری طور پر مار دیا جائے ناظرین خان کی ذہنی و جسمانی صحت و سلامتی اس وقت شدید دباؤ میں ہے سخت خطرے میں ہے اس لیے ان کے چاہنے والوں کو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے ان کے لیے صدقات دینے چاہیے اور جو لوگ یہ وسائل رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کے لیے جان کی قربانی کریں جانور زبا کریں اور اللہ رب العزت سے ان کی صحت و سلامتی کی دعا کریں کیونکہ خان ایک ایسا شخص ہے جس نے اس پورے کرپٹ سسٹم کو چیلنج کیا ہے اور اس کے لیے شدید خطرہ بنا ہوا ہے لیکن مافیاز کو اور پچھلے چالیس پچاس برسوں سے کابز ٹولے کو چیلنج کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں اس کے لیے اپنی جان دعو پر لگانی پڑتی ہے اپنی عزت دعو پر لگانی پڑتی ہے اور خان نے یہ دونوں کام کر دیئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مافیا ان کا دشمن ہے جو سٹیٹس کو کی علمبردار قوتیں ہیں وہ بھی ان کی دشمن ہیں اور جو ریاستی اداروں میں سٹیٹس کو کے حامی ہیں وہ بھی خان کے دشمن ہیں اس لیے اب جو تازہ ترین حملہ کیا جا رہا ہے خان پر اس کے حوالے سے آپ کا بھی یہ فرض ہے اور ہر انصاف پسند شہری کا فرض ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنی آواز بلند کرے اور یہ مذہبی جنونیت پھیلا کر اور یہ دیپ فیک ٹکنالوجی کے ذریعے جھوٹی ویڈیوز بنا کر خان کو بلیک میل کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کے راستے میں دیوار بننا ہر پاکستانی کا فرض ہے یہ بائیس کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے ناظرین اگر آج خان پیچھے ہٹ جاتا ہے یا اسے منظر سے ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر اگلے کئی عشروں تک کوئی شخص یہ جرت نہیں کرے گا کہ ان ظالموں کو للکارے ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرے یہ خان ہی ہے جو مسلسل جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں اس کی جان پر اس کی عزت پر اتنے حملے ہو چکے ہیں لیکن وہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہے خان کی اس جرت اور بہادری کو سلام پیش کرنا اور اس نازک موقع پر اس کا ساتھ دینا ہر کھلاڑی کی بنیادی ذمہ داری ہے اس لئے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ سوشل میڈیا پر آپ اپنی آواز بلند کریں یہ جو نام نہاد گھٹیا ویڈیوز آنے والی ہیں اس سارے عمل کو بے نقاب کریں ہمارے اس ویڈیو پر بھی آپ اپنے تاثرات دیں کہ جو خان کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں سلمان تاثیر بنانے کی جو وارننگ دی گئی ہے اس حد تک گرنے والے خود اپنے انجام سے کیوں خوفزدہ نہیں ہوتے کیونکہ یہ مثل مشہور ہے کہ جو گڑا آپ دوسروں کے لیے کھوتے ہیں ایک روز آپ خود بھی اس میں گرتے ہیں اگر آپ جنونیت اشتیال اور مذہبی انتہا پسندی کو رواج دیں گے تو کل آپ خود بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں اس لئے ضرورت اس عمر کی ہے کہ پی ڈی ایم بھی ہوش کے نہ خون لے مسلم لیگ نون بھی ہوش کے نہ خون لے پیپلز پارٹی بھی ہوش کے نہ خون لے اور اس تنازع کو اور اس سیاسی تنازع کو اور اس سیاسی لڑائی کو اتنا نہ بڑھائے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو سکے ناظرین اس حوالے سے جو گھٹیا منصوبے بن رہے ہیں جو مزید اس حوالے سے انکشافات ہوں گے وہ بر وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تاکہ آپ اپنی آواز احتجاج اٹھائیں خان کا ساتھ دیں اس وقت تک کے لئے اپنے میزبان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتہ داروں کا اپنے دوستوں کا اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ آپ کو اور عمران خان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اللہ حافظ